بسم اللہ الرحمن الرحیم صوفی چاند محمد شاہ رضا کی گریب مریدوں سے محبت کے متعلق حجو شیخ القاملین خواجہ صوفی عبدالعزاق شاہ رحمت اللہ علیہ کی ایک صفت عالی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کس طرح ہیں ان کے پیرو مشہد حجو شیخ القاملین اتنے بڑے سرکاری احدے پر فائز ہوتے ہوئے بھی سرکٹ ہاؤس کی تمام سخص ویدہوں اور دنیاوی عیش و آرام کو چھوڑ کر ان کے جیسے ایک غریب مرید کو صحبت عطا کرنے کے لیے ان کے گھر پر قیام کیا کرتے سبحان اللہ آئیے سمات فرمائیے صوفی چاند محمد شاہ رضا کی کی زبانی ان کا یہ بیان اس کے بعد میاں تو وہ محبت کے فرشتے تھے آپ نے میرا ایڈرز پتا وغیرہ سب لے لیا اور آپ میرے پاس آیا جائے کرتے تھے وہیں پہ میرے گھر پہ میرے حالات بلکل اچھے نہیں تھے آپ اتنی بڑی پوشٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی جو آدمی اس پوشٹ پہ اتنی بڑی پوشٹ پہ بیٹھا ہو وہ ایک ساداراڈ آدمی جس کے گھر میں سہی دنگ سے کھانے کی بھی وستانی ہے ایسی جگہ آ کر کے نائٹ اولڈ کریں میرے پاس ہی رہے جب بھی آپ اجویر میں آتے ہیں جب بھی آپ اجویر میں میٹنگ کرتے ہیں اپنی ڈیپارٹمنٹ کی تو اس رہے میں میرے پاس ہی آ کر کے ٹھیڑتے ہیں میرے پاس ہی رہے اور برسوں تک ان کا آنا جانا میرے آ رہا اجویر میں چونکہ میں یہ خلیبہ تھا اس رہے میں ان کا مریض بھی نہیں تھا خلیبہ نہیں تھا تم سے رشتا یہ تا قیامت سلامت üstayı یہ میرے غریب نواز , بے شک غریبوں سے محبت کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم سے لے کر خوازہ غریب نواز معیندین حسن چستی اج میری سنزری رحمت اللہ علیہ اور تمام اولیاء اکرام کی سنت مبارکہ ہیں دعا ہے کہ اللہ اج و جل ہمیں بھی ہمارے سرکاروں کی ان سنتوں پر باعمل ہونے کی نیک توفیق عطا فرمائیں آمین یارب العالمین موسیقی